اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز خطے میں کشیدیہ ختم کرنے کا مشین وزیر آسم عمران خان کل تہران دوانہ ہوں گے ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے سعودیہ سے کشیدیہ کم کرنے پر بات چیت ہوگی عمران خان مسئلہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے ایران کا سعودی عرب سے جاری کشیدگی میں وزیر آزم عمران خان کی جانب سے سالسی کی پیشکش کا حیر مکتم ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا سعودی عرب سے بات چیت کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں براہ راست یا سالس کے ذریعے مذاقرات کے لیے تیار ہیں مولانا فضل الرحمان پھنسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کھوان اور پیچھے کھائی ہے شہباز شریف کبھی ادھر اور کبھی ادھر چبیس اکتوبر کو بتاؤں گا فضل الرحمان کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر جنگ ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی ایمران حان نے مودی کو بند گھلی میں دکیل دیا مودی کی جان نہ چھوڑ سکتی ہے نہ بچ سکتی ہے پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے نواز شریف کی گفتگو کے بعد مولانا فضل الرحمان کے مارچ کی بلی تھیلے سے باہر نکل آئی ثابت ہو گیا کہ ان کا مارچ کشمیریوں کی آزادی کے لیے نہیں چوروں کی آزادی کے لیے ہے معامل حصوص اطلانت پر دو ساشی کامان کا ٹویٹ کہا مولانا فضل الرحمان سیاسی حلوے کی شدائی ہیں جس کے حصول کے لیے اسلام آباد کو لاکڈاؤن نہ کریں مولانا فضل الرحمان کے احتجاق کے حوالے سے پالیسی واضح ہے حکومت مساقرات کے رکھی مندرسے کے بچے کو سارے کی طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے اختصاب پر ڈیل ہوگی نہ کوئی شہر بند ہوگا وفاقی وصیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا ٹویٹ ہیڈلائنز آپ نے چان ایسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی